اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئین حضر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر حکومت تلنگانہ چھ زمانتوں کے لیے جمعیرات یعنی 28 ڈیسمبر سے درخواستیں محصول کرے گی جس کا کانگریس نے انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا عوام تک پہنچنے کے لیے نئی حکومت نے عوامی حکمرانی سے محصوم جو پروگرام شروع کیا ہے اس کے تحت تمام دہاتوں اور ٹاؤنس میں سرکاری اہددار 28 ڈیسمبر سے 6 جنوری تک درخواستیں محصول کریں گے اس سلسلے میں چارشنبے کو ریاستی سیکریٹی ریٹ میں ایک پروگرام مناخد ہوا جس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے لوگو پوسٹر اور چھ زمانتوں کے درخواست پومس جاری کیا ہے ڈپٹی چیف منسٹر ملوبرٹی وکرمار کا وزراء اور عالی اہددار اس موقع پر موجود تھے چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ 6 زمانتوں مہالکشمی رائیتو بھروسہ گروہ جوتی اندرمہ مکانات چیوتا اور یوہا وکاسم کے لیے 28 ڈیسمبر سے درخواستیں خبول کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ریاست کے دہاتوں کے علاوہ ٹاؤنس اور بلدی وارڈز میں کام کے دنوں میں گرام سبھائیں مناخد کرتے ہوئے درخواستیں حاصل کی جائیں گی چیف منسٹر نے اس موقع پر کہا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ان 6 زمانتوں سے تمام اہل افراد مستفید ہوں انہوں نے کہا کہ عوام تک انصاف فراہم کرنے کے لیے حکومت خود عوام کے پاس پہنچ رہی ہے عوامی حکمرانی کے لوگوں میں آنجہانی وزریعظم اندرہ گاندی کی تصویر کے ساتھ ابھے ہستم ٹائٹل کے تحت 6 زمانتوں کے نام دیے گئے ہیں چیف منسٹر نے اس موقع پر عوام کے نام ایک کھلا مکتوب بھی جاری کیا اور عوامی حکومت کو منتخب کرنے کے لیے عوام سے اظہاریں تشکر کیا اکڑا وندے گطم لوں گھڑی لم اوندو گھڑی ل لوپ لے زرگینا پریپالنن گھرامالکو چھیر چالہ نا آلوچنا ماء پربتوارن کچھے ای روز ای گھرام سبل نیر پاٹ چھیرن جارگی ای پرجا پریپالن دوارا پرجل یک سمشل نی پریش کریں چالہ نی ای روز ای پربتوارن نیرنیم ثیز کون محلکشمی پتکم گاوچھو گروہ جوتی گاوچھو ایندرام مینلو گاوچھو رائتو بروسا گاوچھو یہ سانکشیم پتکم اینا پرجلکو چیرا لیا نیمتے نیزم اینا ارہو لیا ن لبضی دارل ویورالو پربوث وندگر اونڈالی اپپڑو میہم تارگیٹ بیٹکون پنج ایڈا نکونٹوں دی چیپ مینسٹر ریونتریڈی نے آج اپنے واضح کا آدھا کرتے ہوئے کھا گریہ ستھی حکومت کی اعلان کردہ جاپ کیلینڈر کے مطابق ایک سال کے اندر یعنی نو ڈیسمبر دوزار چوبیس تک تلنگلہ سٹیٹ پبلک سوریس کمیشن کے ذریعے تخرورات کروائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت نے پیش رف وی آر ایس حکومت کی سکیم رائتو بندو کے بجائے رائتو بروسہ سکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسمبلی اس مسئلے پر تباہ دلہ خیال کے بعد نئی سکیم پر عمل آوری کی جائے گی ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر تلنگلہ ریاستی سیکریٹریٹ میں چھے زمانتوں کے رسمی آغاز کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ریون ترنڈی نے کہا کہ جاپ کیلینڈر کے اعلان میں تاخیر کی وجہ تلنگلہ سٹیٹ پبلک سوریس کمیشن کے موجودہ آرکان کے استفعوں کی منظوری میں تاخیر ہے انہوں نے کہا کہ ہم صدر نشین کے وغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے جنہوں نے گورنر کو اس صفحہ پیش کر دیا ہے جو ان کے پاس زیرے لتے واہے انہوں نے کہا کہ نئے بوٹ کو شفاف انداز میں تشکیل دیا جائے گا تی ایس پی ایسی وشے ایم لاؤ یس میم گوڑا میرے دریشتی دیش کر آوالچ ناؤسرا موندی نیرودยوگو یوک لکش اپپ آلچ ناؤسرا موندی پارکشل نیروہین چڑنگ آنی پارکشل پلیت آلان پرگٹین چڑنگ آنی او دی اوگ نیامک پتر آل ایو آل آنٹے تلنگان پبلک سوریس کمیشن کو چیئرمن ونڈالی چیئرمن لے کونٹ ای پرکری اید جارگ دو تلنگان پبلک سوریس کمیشن کو چیئرمن ونڈالی تلنگان چیئرمن سب بلانو نیامی چکونے پار درشکانگ نیردشت انگا نیاما کلو جارگو تئی یورو ایے گاندرگول پڑالچ ناؤسرا ملے دو ایے بیدیارتو ل آندول چندالچ ناؤسرا ملے دو یہاں پرشنا پتر آلو پلی باتانی لالا کا جراک سنٹر لو امکالو جارگینا پڑنو چیئرمن لو میمبر لمیدہ نیروڈیوگو یوکولا کو وشواثن لے کپوڑا نیروہ انچہ پرکشلہ نیروہ انچہ پرکشلہ وزیر آئی ٹی و انڈسٹریز ٹی سریدر بابو نے بتایا کہ چھ زمانتوں میں پہلے ہی دو زمانتوں پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے باقی زمانتوں پر عمل آوری کے لیے اہل افراد سے درخواستیں خبول کی جائیں گی وزیر ٹرانسپورٹ پرنم پرفاکر نے اہدداروں پر ضر دیا کہ وہ عوام سے موصول ہونے والی درخواستوں کو مسترد نہ کریں حکومت ان درخواستوں کا جائزہ لینے کے بعد انہیں استفادہ کنندگان کی حیثیت سے انتخاب کرے گی ریاستی حکومت 28 ڈسمبر سے 6 جنوری تک منقض ہونے والے پرجا پالانہ پروگرام کو موصول انداز میں منقض کرنے کے لیے سابقہ دس ازلام سینئر آئی ایس اہدداروں کو بطورے نوڈل آفیسر مخرر کیا ہے اس سلسلے میں چیف سیکریٹری شانتی کماری نے احکامات جاری کیے ان اہدداروں میں دیوہ سینہ کو کریم نگر ٹی کے سری دیوی کو محبوب نگر ایم رگھونندن راو کو کھمم ایس ریدھر کو رنگاریڈی واکٹی کرونا کو ورنگل کے نرمالہ کو ہیدرباد ایس سنگیدہ کو میدک ایم پرشانتی کو آدل آباد آر وی کرنن کو نلگنڈا اور کرسچینہ کو زلے نظام بات کا نوڈل آفیسر مخرر کیا گیا یہ نوڈل آفیسرز متعلقہ عزلہ کا دورہ کرتے ہوئے پروگرام کے نخاط کے سلسلے میں زلے انتظامیہ کو وقتاً فوقتاً ہدایات اور تجاویز دیں گے سرکاری سکینز کے لیے درخواست دینے کون کون سے دستاویزاز ضروری ہے اس کو لے کر عوام میں کافی اُلشنے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے لیے انکم سیٹیفیکٹ کی ضرورت ہے کچھ کا کہنا ہے کہ اس کے لیے سفید راشن کارڈ ضروری ہے ان سب کے بیچ ایک بات ہم آپ کو خلاص کر دیں کہ ریاستی حکومت کی طرف سے ایسے کوئی گائیڈ لائنز اب تک کسی بھی سکین کو لے کر جاری نہیں کیے گئے یہ بہت سے بہت سی باتیں ہیں جو افواہ کے طور پر لوگوں میں پھیل رہی ہیں جس کی وجہ سے عوام میں کافی کنفیوزن ہے اور اسی کنفیوزن کا کچھ لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کئی ایمار آفیس میں ایجنٹ کے طور پر یا بلوکر کے طور پر کام کرنے والے لوگوں سے الگ الگ دستاویز بنوا رہے ہیں کسی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا انکم سیٹیفکیٹ بنوا لے ہیں یا کوئی اور سیٹیفکیٹ بنوا لے ہیں اس علشن کی وجہ سے عوام اپنا خیمتی پیسہ اور وقت اس پہ ضائع کر رہی ہیں ریاستی حکومت نے کل سے درخواست سے خبول کی جائیں گے اور ریاستی حکومت جو گائیڈ لائنز جاری کر رہی ہیں اسی کے مطابق عوام کام کریں کسی کی افواہوں پر نمائندے سندیپ اور شہواز بابا نے آج کچھ لوگوں سے سلسلے میں بات کی اور عوامی رائے حاصل کی خاری کارٹر کے خریب ٹائم ہے لوگولے تو جو ہے نا کالاو 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 بولے تو کیا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہا کبھی پہنٹالیس روپے لے رہے کبھی ساٹھ روپے لے رہے کبھی ستر روپے لے رہے فیز بھی ایک جیسی برابر نہیں ہے نہیں میرک سے ستر روپے لی ہے ہمارے گھر والے ٹھہرے ہوئے ہیں ذرہا اولوک کو جو ہے نا انکم سارٹیفیکٹ کے لیے ایسے ساپ بنانے کے لیے دیئے چھے گھنٹے سے ٹھہرے ہوئے ایسا کاؤنٹر کے پاس ہے نہیں ہوتا واپس بھی جا دے رہے بری بات ہے نا ایک دم لو صبح سے کھانا نہیں کھا کے ٹھہرے ہوئے دوپہر کا کھانا نہیں کھا کے وہ اسی ٹھہرے ہوئے ہیں کس کے لیے رہے کی کیا ہے ساتر روپے بول رہے ہیں لینے کے آسے سبیشن ساو روپے بول رہے ہیں ساتر روپے بول رہے ہیں یہ مانڈل آفیس میں مز بیہیف کر رہے ہیں لیڈیز کے ساتھ اچھا بیہیف نہیں کر رہے ہیں اور دنیا کا ٹھہرگ ہے تو یہ مسٹیک وہ مسٹیک نکال کے بھی جا دے رہے بعد میں راشن کار کا پوچھو تو نہیں ہے جی اممہ یہ سجاؤ جاؤ جاؤ جاؤں کائی بھی جا کے بناو نہیں ہے مز بیہیف چاہتا کر رہے ہیں ایسا نکال کے پیپرز پھیک دے رہے آسا تاریخہ نہیں ہوتا نا بھائی لیڈیز کے ساتھ بیہیف کرنا نا لیڈیز صبح سے لے کے شام تک ٹھہری کوئی ٹھیک سم آنسر ہی نہیں کر رہے وہاں جاؤں یہاں جاؤں یہاں کہ تو وہاں جاؤں پھر نیچے یہاں فارم فیلپ کر رہا تو ان لوگا مسٹیک کر دے رہے ڈبل ڈبل پائسے دینا ایسا تاریخہ نہیں ہے بہت بہت ہمیزی کر رہے اوپر معلوم لیڈیز کے ساتھ سسٹم ٹھوکا نا بھی نہیں دے رہے ٹھوکا نا بھی تھوڑے کم دے رہے تیس ہی دے رہے بعد میں کل آؤ کل آؤ کل آؤ بھر رہے بہت پیرا رہے انکم سارٹیفیگٹ کا نہیں ہوا مگر دے رہے بھائی ان لوگ آزار کارٹ کا انکم کا اور وہ کیا ہے کاس سارٹیفیگٹ کا آزار کارٹ کا مگر یہ انکم سارٹیفیگٹ کے لیے بہت بھائی آزار کارٹ کے لیے دے رہے ٹوکنز یہ انکم سارٹیفیگٹ کے آستے خالی ٹھائر رہے لینوں میں بعد میں تھوڑے لے رہے تھوڑے بہت ہمیزی بہت کر رہے بھائی لیڈیز کے ساتھ اور یہاں آئے تو یہاں فارما بھر رہے تو ان لوگ ہم میسٹیک کر دے رہے پھر ریٹن کر رہے پھر ریٹن کر رہے سو روپے لے رہے یہاں پہ سو روپے انکم سارٹیفیگٹ کے سو روپے لے رہے خالی فارم فیل اپ کرنے کے سو روپے لکھنے کے ایک سو پچاس ایک سو پچاس لے رہے گیٹ کا سامنے ایک سو پچاس یہاں ہی لے رہے دیکھیں یہاں ہی وہ آتھر بھائی کون ہے وہ آتھر بھائی بھٹ کے ہے انہوں لے رہے تم انہوں بھی تم میسٹیک کر دے رہے وہ جلدی جلدی میں سو ایک سو پچاس دے کے جواب ہو رہے تلنگانہ میں گاڑیوں کے ذریعے التوار چالانات پر بھاری ڈسکاؤنٹ سے مطالق حکومت کے اعلان کے بعد گاڑی مالکین خوش ہو گئے تھے کہ ان کے تمام چالانات پر ان ڈسکاؤنٹ کا اطلاق ہوگا تاہم ہیدربار ٹرافک پولیس نے ایک وضاحت کرتے ہوئے گاڑی مالکان کی خوشی پر پانی پھیڑ دیا اور وضاحت کی گئی کہ تیس نومبر دوہزہ تیس سے قبل کی خلاف ورزیوں پر جو چالانات آئیت کیے گئے ہیں ان چالانات پر ہی ڈسکاؤنٹ کا اطلاق ہوگا ذراعہ نے بتا کہ تلنگانہ میں تمام اقسام کی گاڑیوں کی چالانات پر حالانکہ ڈسکاؤنٹ کا اطلاق ہوتا تاہم تمام اقسام کی خلاف ورزیوں کے لیے یہ سہولت نہیں رہے گی یہ معاملہ چاشمبے کو اس وقت سامنے آ جب ایک شہری نے ایکسپر جرمانی کی رقم کی ادایگی کے سلسل میں ڈسکاؤنٹ سے قبل اور ڈسکاؤنٹ کے بعد کے سکرین شوٹ شیئر کیے جو یہ اقسام دی اس سے شہری کی شکایت پر ادعمال ظاہری کرتے ہوئے حیدرپال ٹرافک پولیس نے ایکسپر وضاعت کی کہ تیس نومبر دوزہ تیری سے قبل کی خلاف ورزیوں کے چالانات پر ہی ان ڈسکاؤنٹ کا اطلاق ہوگا یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ حکومت تلنگانہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے کل ہی ایک جیو جاری کرتے ہوئے گاڑیوں پر زیر التبا چالانات پر بھاری ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا جہاں ٹو ویلرز اور آٹوز کے اسی فیصد چالانات ماف کر دیے جائیں گے اور انہیں صرف بیس فیصد رقم ہی ادا کرنی ہوگی آر ٹی سی بس میں سیٹ کے لیے ایک مسافر نے انوکھا احتجاج کیا یہ واقعہ تلنگانہ کے راجانہ سلسلہ ظلے میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق ویمولہ وڑا کی مندر میں درشن کے بعد شردھالوں کے جانے کے دوران سیٹ نہ ملنے پر ایک مسافر بس کے اگلے پہیے کے سامنے لیٹ گیا یہ بس ورنگل ظلہ واپس ہو رہی تھی تمام مسافرین سیٹ کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے اسی دوران ایک مسافر کو سیٹ نہ ملنے پر وہ بس کے اگلے پہیے کے سامنے لیٹ کر انوکھا احتجاج کرنے لگا اس کا مقصد بس کو جانے سے روکنا تھا بلاکہ ڈپو مینجر کی مذاقلت کے بعد اس نے اپنا احتجاج ختم کیا اور مسافرین میں جھگڑا ختم ہوا کو جوسیٰ پہیے کے ساتھ بلا ہے موسیقی سابق رکھنے پارلیمنٹ وینوت کمار نے کہا کہ ریون ترنٹی کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے تلگانا کہ وزیراعلا کے طور پر حلف نیری کے بعد پہلی وار وزیراعظم موڈی کے ساتھ مل کر فنڈز کا مطالبہ کیا انہوں نے بتایا کہ جب وزیراعلا کے اخدے پر کیچن شکر رو فائز تھے انہوں نے تلگانا کے لیے مرکزی حکومت سے کئی بار درخواست کی تھی کہ مناسب فنڈز دیے جائیں وزیراعظم سے کئی بار انہوں نے ملاقات کی تھی لیکن مرکزی حکومت نے تلگانا کے ساتھ نائنصافی کی اور ریاستی حکومت کی فنڈز کی اپیل کو بار بار ڈھکرایا گیا انہوں نے کہا کہ اب تک مرکز کی بیجیپی حکومت نے تلگانا کے لیے کوئی خاص فنڈز جاری نہیں کیے اور اس کا پورا فوکس شمالی ہند کی ریاستوں پر ہی رہا ہونا پر نمیدی ہامیلی چھناٹمٹی پراثی امشم پہینا سدیرگم ایناٹمٹی لیکل راستی ایک سارے گاہدو سالہ سندربن لوں مری کلسی ایوڑاں جرگیلد ایک سارے گاہدو پاہی سارے گاہدوڑاں جرگیلد مرا گاورو مکی مانتری کئیسی ایرگارو پراظر مانتری نڈیندر موڑی گاہرنی نڈیندر موڑی گاہرنی کلسی نڈیندر موڑی گاہرنی کلسی نڈیندر موڑی گاہرنی کلسی نڈیندر موڑی گاہرنی کلسی جیسی لیناٹمٹی اللہ گوڑاں جیسی کنگے انہیں امنار دفتے ایدی گوڑا نین پریشکرن چیستان چپری آندھر پریدش رہستر ویبجنا چرٹوں لوں انہوں نے جوابی اثی مukhyamائی نیٹناٹی سننے میں عجیب معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ سچ ہے دلنگالہ میں پیش آئے اس واقعہ اس واقعے میں جس میں ایک شخص کی موت کے تقریباً سالے نو برس بعد مرکزی حکومت کا یو ڈی آئی ڈی یعنی یونیک ڈیسیبلیٹی آئی ڈی کارڈ محصول ہوا اس نے افراد خاندان کو حیرہ زدہ کر دیا تفصیلات کے مطابق تلنگالہ کی ذریعہ اکتیال کے ملیال کے رہنے والے ستر سالہ گنگارام نے اپنی موت سے پہلے مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کیا جانے والے مازوری کے اس کارڈ کے لیے درخواست داخل کی تھی یہ کارڈ ریاستی حکومتوں کی جانب سے جاری کردہ سیٹیفیکٹس کی بنیاد پر مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے اس کے ذریعہ مازوری کی پینشن اور دیگر سہولیات حاصل ہوتی ہیں گنگارام کے بیٹے نے اپنے باپ کی موت کے تقریبت سالے نو سال بعد اس کارڈ کے موصول ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ کارڈ پہلے مل جاتا تو اس کے باپ کو مازوروں کی پینشن مل جاتی موت کے ساڑھے نو سال بعد کارڈ ملنے پر گنگارام کے ارکان خاندان میں حیرت کی انتہان نہیں رہی صدر کانگریس ملکہ جن کھرگے نے آندر پردیش سے تعلق رکھنے والے پارٹی خائدین کے ساتھ ایک اجلاس منخفت کرتے ہوئے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا انتخابات کے لیے انتخابی تیاریوں پر مشاورت کی اس اجلاس میں پارٹی لیڈر راہل گاندی جنرل سگریٹی آرگنائزیشن کیسی وینو گپال اور دوسرے خائدین موجود تھے اس میں ریاست میں وائس آر کانگریس پارٹی سے مقابلی کی تیاریوں پر وسیطر مشاورت کی گئی ویہار جمہ کشمیر لڈاک اور پنجاب کے پارٹی خائدین کے ساتھ کھرگے کے اجلاس کے ایک دن بعد آندر پردیش کے خائدین کے ساتھ یہ اجلاس مناخد ہوا بعد ازان کانگریس خائد پلم راجو نے میڈیا سے بات کی موسیقی نالو وجہ وقع شال کی چالہ بلنگا اور سہم پر گندو اللہ انٹی پرسیتی والا کانگریس لیڈرز لونی آندر پردیش آندر پردیش میں کانگریس نے لوگ سوا کے ساتھ ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے وائس شرمیلہ کی کانگریس میں شملیت کی تلات کے ساتھ ہی سٹیلگو ریاست کے سیاسی حلقوں میں بہت شروع گئی ہے شرمیلہ جو متحدہ آندر پردیش کے سابق وزیراعلا وائس راشگر ایڈی کی دختر اور وائس آر تلانہ پارٹی کی سربراہ ہیں انہیں کانگریس ہائی کمان کی جانے سے دیلی طلب کے جانے کی طلاع ملی ہے شرمیلہ کے بھائی وائس جگر مہنڈی فلحال اسٹیلگو ریاست کے وزیراعلا اور وائس آر کانگریس کے صدر ہیں بتا جاتا کہ کانگریس کے سینئر خائدین شرمیلہ سے آندر پردیش کے انتخابات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے شرمیلہ کی پارٹی نے حال ہی میں منقضہ تلانگانہ آئس ایملی انتخابات سے کانگریس کی ایمہ پر دوری اختیار کی تھی سمجھا جاتا ہے کہ انہیں آندر پردیش میں انتخابی مہم چلانے والی اہم شخصیات یعنی سٹار کیمپینرز میں شامل کیا جائے گا اب بات سنگرینی کالریس کے یونینز کے انتخابات کی آج سنگرینی کالریس کے یونینز کے انتخابات کا پورا من انعقاد عمل میں آیا مختلف علاقوں میں لازمین نے اس ان انتخابات میں حصہ لیا شام سات بجے اوٹوں کی گنتی شروع ہوئی ہے کچھ جگہ کے نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں کئی جگہ پر کانگریس سے افیلیٹڈ تنظیم آئین ٹیو سی آگے چل رہی ہے انتخابات کے مکمل نتائج رات دیر گئے تک آنے کا امکان ہے ایسا رات دیر گئے ہماری وجہنکی کنورٹ چیز کولو آنے دی ایوال چچچ ستوں کارڈو کتا رکنے اسمبلی آندر پدیش کے چھے افراد خاندان امریکہ میں ٹیکساس میں رانوما سڑک خاصے میں ہلاک ہو گئے ہیں تمام محلوکین حلقیں محمدی ورم سے تعلق رکھنے والے وائس آر کانگریس پارٹی کے رکنے اسمبلی ٹی وینکٹ ستیش کمار کے رشتدار ہیں جو کرسمس تخاریب کے بعد ٹیکساس سے واپس ہو رہے تھے زلا ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کونہ سیما میں واقعی عملہ پورم میں اس خاندان کو اطلاع ملی کہ ان کے چھے افراد خاندان منگل کو جانسن کاؤنٹنگ میں ایک ہائیوے پر ٹرک اور کار کے درمیان تصادم میں ہلاک ہو گئے محلوکین میں رکنے اسمبلی کے انکل پی ناگیش پر رو ان کے اہلیہ سیتا محال اکشمی دختر نوینہ پوتا کرتک اور پوتین نشیتہ شامل ہیں اس آسے میں ایک اور شخص کی جان گئی ناگیش پر رو کا داماد لوکیش اس آسے میں بچنے والا واحش شخص ہے جو شدید طور پر زخمی ہو گیا اسے ایک ہیلیکوپٹر کے ذریعے ہاؤسپٹل منتخل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ لکیش کی حالت بھی تشویشناک ہے رکنے اسمبلی ستش کے مطابق ان کے انکل اور ان کا کاندان ایٹلائنٹا میں رہتا ہے اور وہ کرسمس تقاریف کے بعد ٹیکساس سے واپس ہو رہے تھے 26 دسمبر کو سہ پہت چار بجے اس وقت یہ حافظہ پیش آیا جب ایک ٹرک نے ان کی کار کو ٹکر دے دی رکنے اسمبلی نے کہا کہ ٹرک دو نوجوان مقالف سمت میں چلا رہے تھے جس کی وجہ سے یہ حافظہ پیش آیا بھارہ جوڑو یاترہ نکالنے کے بعد کانگریس قائد راہل گاندی ایک اور یاترہ کی تیاری کر رہے ہیں کانگریس پارٹی نے اعلان کیا کہ اس مطبع ملک کے مشرق سے مغرب تک بھارت نیا یاترہ نکالی جائے گی آئندہ سال ملکی دونے والے عام انتخابات کے پیش نظر راہل گاندی کی یاترہ اہمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہے کل ہند کانگریس کے جنرل سیکریٹری کیسی بنوکوپال نے بتایا کہ یہ یاترہ آئندہ سال 14 جنوری سے 20 مارچ تک نکالی جائے گی مریپور سے ممبئی تک جملہ 6200 کلومیٹر تک اس یاترہ کے ذریعے آہا تک کیا جائے گا وہیں جہرام نمیش کے مطابق اس یاترہ میں خواتین نوجوان اور پسماندہ طبقہ سے ملاقات کی جائے گی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی جائے گی بھارت جوڑو یاترہ کے بعد اب راہل گاندی جی کی نرطب میں کانگریس پارٹی بھارت نیا یاترہ نکالنے والی ہے 14 جنوری سے لے کر 20 مارچ تک 6200 کلومیٹر لمبی بھارت نیا یاترہ چودہ راجیوں سے گزرے گی مریپور میں شروعات ہوگی اور یہ سماپت ہوگی بھومبئی میں بھارت جوڑو یاترہ کے دوران راہل جی نے تین مدے اٹھائے تھے آرثک وشمتاؤں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ساماجک دروی کرن کے بارے میں انہوں نے باتچیت کی اور راجنیتک تانہ شاہی جو آج ہمارے دیش میں حقیقت بن گئی ہے اس کے بارے میں جنتہ کو افغت کر آیا ہو تو یہ تین بڑے مدے تھے بھارت جوڑو یاترہ کے سمیہ میں انہوں نے اپنی آواز بڑھتی ہوئی آرثک وشمتاؤں کے بارے میں بڑھتی ہوئی ساماجک دروی کرن کے بارے میں اور بڑھتی ہوئی راجنیتک تانہ شاہی کے بارے میں انہوں نے اپنی وچار جنتہ کے بیچ میں رکھا وہ من کی بات نہیں تھی وہ جنتہ کی چنتہ تھی لوگوں سے سننے کے لیے بھارت جوڑو یاترہ نکالا گیا تھا اب یہ یاترہ دوسرے چرن میں بھارت نیای یاترہ ہے آرثک نیای کے لیے ساماجک نیای کے لیے اور راجنیتک نیای کے لیے لوگتنطر کو بچانا ہے سمویدھان کو بچانا ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے کروڑوں پریوار جو پیڑت ہیں ان کو ایک نیا بھوشش اجول بھوشش دکھانا ہے اور پھر سے جو سما محکم موسمیات نے کہا کہ ازلہ عدیل آباد کمرم بھیم عاصف آباد منچریال نرمل اور کچھ اور ازلہ میں بعض مقامات پر گہری کوہر دیکھی جا رہی ہے اپنے بلٹن میں محکم موسمیات نے کہا کہ آئندہ سات دیروں کے دوران ریاست میں موسم کے خوش کرہنے کا امکان ہے اقل ترین درجہ حرارت گیارہ اشاریہ چارڈ ڈگری سلسیس سنگاری ڈی زلے کے پٹن جروع میں درج کیا گیا شدید کوہر کے سبب راستہ نظر آنے سے پانچ گاریاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی یہاں سے آندر پدیش کے وائزاک میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق چارشنبے کی صبح کی اولین ساتھوں میں زلے کے کومیڈی پول پر پر پرائیویٹ ٹائولز کی بس ٹینکر کے ساتھ ساتھ تین کارے ایک دوسرے سے ٹکرا گئی کیونکہ کوہر کی وجہ سے راستہ صاف نظر نہیں آرہا تھا اس حاصلے میں کسی کے زخمی ہونے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی البتہ تیز رفتاری سے ایک دوسرے سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں گاڑیوں کو نقصان پہنچا حاصلے کے نتیجے میں پول پر بڑے پیمانے پر ٹرافک جام ہو گئی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے حاصلے کا شکار گاڑیوں کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے پول پر ٹرافک کو بحال کرنے کا کام کیا رچا کنڈا پولیس کمیشنریٹ میں جرائم کی شرح میں تقریبا سات پیست کا اضافہ دیکھا گیا ساتھی سیبر کرائم میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا پولیس نے دوزہ تئیس میں تیس ہزار ایک سو اور تالیس مخدمات درج کیے تھے جبکہ پچھلے سال دوزہ بائیس میں جملہ ستائیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ مخدمات تھے پولیس نے دوزہ تئیس میں سیبر جرائم کے معاملات میں درج جملہ دوہزار پانچ سو چونسٹھ ماملہ درج کیے پر سالیت دوہزار انچالیستے ختل کے واقعات میں بھی تقریبا پچیس پیست کا اضافہ ہوا ہے کمیشنر پولیس رچا کنڈا جی سودھر بابو نے کہا کہ جرائم میں اضافہ رچا کنڈا حدود میں شہریہ نے یعنی اربنائزیشن کی وجہ سے ہوا ہے میری خواملہ مکان پر خبزے کے الزامے سینئر آئی پیس حجدار نوین کمار کو سی سی اس کی جانے سے حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ملی ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک ریٹائر آئی ایس آفیسر کے مکان پر خبزے کی کوشش کی ریٹائر آئی ایس آفیسر کی شکایت پر سی سی اس کے عملے نے پولیس عہددار کو حراست میں لے لیا نوین کمار اس وقت تلنگالہ سٹیٹ پولیس اکاڈمی میں جوائن ڈریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں وہ ریٹائر آئی ایس آفیسر بنورلال کے مکان میں قرائے سے مقیم بتائے گئے ہیں ان کے خلاف بنورلال کی شریک حیات منیلا کی شکایت پر مخدمہ درج کیا گیا شکایت میں عظام لگائے گیا کہ فرضی دستخت کے ذریعے مکان پر خبزے کی کوشش کی گئی مغلپورا پولیس نے آج گانجا فروخت کرنے والی ایک ٹولی کو درفتار کیا ملزمین سے پانچ کلو نو سو گرام گانجا برامت کیا گیا آج ٹاسپورس اور مغلپورا پولیس ٹیشن سے جڑے عہدے داروں نے موین ہوتل میں ایک مقامی ہوتل میں گانجے کی فروخت کی تلا کے بعد اپنے اہلکاروں کے ساتھ وہاں پہنچے اور جانج کے دوران انہیں یہ گانجا دستیاب ہوا پرانا پھول پر ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے پاس بھی گانجا سیز کرے ان کے دونوں کے پاس ملا کے پانچ کلو نو سو گرام گانجا سیز کرے یہ انہوں جو سو ونو سنگھ جو سو اپنے سیلے رو سے لا رہے ہیں سیلے رو سے ایک سینو آس بول کے میٹو سینو بول کے ان کے پاس سیلا رہے ہیں وہاں سے خرکتے لا کے یہاں پر چھوٹے چھوٹے پاکٹاں بنا کے پاکٹوں میں رکھے بیچنے اور زیادہ دام آتا بول کے انہوں بھی خرکتے لایا جاوے انہوں بھی بیچ رہے تھے یہ لوگ کو اچھا یہ پکٹنے میں کامیاب ہویا جا ہمارے پولیس یہ انفرمیشن جو سو پبلک کی دیا گیا پبلک سے یہ آیا پبلک سے گزارش ہے یہ گانجا جو سو اب ایک دلچسپ قبر شنکر نایک نام کا ایک عجیب چوہ ہے جسے اسمانیا یونیورسٹی پولیس نے پکڑا ہے اس نے ایک دیاری مینٹین گرتا ہے جس میں باز آپتہ لکھ لیا ہے کہ اس نے کون سے دن کس کس گھر سے چوری کی ہے اور اس نے کیا کیا چوری کیا پولیس نے کہا کہ اسے گرفتار کیا گیا اور اس کے خبزے سے مسروقہ مال برامت کیا گیا ساتھی پولیس کو اس کی ڈائری دیکھ کر کافی تاجب ہوا کیونکہ ایسا شاید پہلا چور ہے جو اپنی چوری کا پورا حساب کتاب رکھتا ہے سیپٹمبر پلاہار کو ریلیز گاٹن زرگین دی سیپٹمبر پلاہار کو ریلیز آئینہ ترواتا مدر ساری کا نال رود لکے اتاپر پولیس شیشن حدود کے سلمان نگر امیم پہاڑی علاقے میں لکڑی کے گداب میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے متصل سکراب کی دکان میں بھی پھیل گئی آگ کے ساتھ کسیب دعا میں دیکھا گیا جسے مقامی افراد کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی مقامی افراد نے پوری طور پر فائر بگیٹ کو اطلاع دی جس کے بعد فائر بگیٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر تقریباً دو گھنٹے کی جد و جہد کے بعد آگ پر خابو پایا اسی دوران تلنگانہ سیکریٹی ریٹ کی اغبی حصے میں واقعے منٹ کمپاؤن کے پاس آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا منٹ کمپاؤن کے پاس ایک کار میں اچانک آگ لگ گئی اس وقت کار میں موجود ڈرائیور نے آگ لگتے ہی گاڑی روک دی اور باہر نکل گیا ناظرین اس نیوز بولیٹر میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے آئین این چانل موسیقی